اور میرے ہم مکتب ساتھیوں اسلام علیکم چنابِ علی آج میرا موضوع سوہن بادی کشمیر ہے میرا آج کا موضوع کشمیر میں ہونے والی انسانی حقوق کی پامالی ہے چنابِ صدر ایک آخ اٹھتی ہے اور کہکہوں میں دفن ہو جاتی ہے میرا آج کا موضوع اس آخ کے نام ہے کچھ آنسوٹ تپکتے ہیں اور زمین بوس ہو جاتے ہیں میری آج کی گفتگو ان آنسووں کے نام ہے سرحیاں امن کی تحلیق میں مصروف رہیں اور حرف بارود اگلتے رہے احباروں کے بیچ اپنی پوشات کے چھنجانے کا غم نہ کر یہاں سر سلامت نہیں رہتے دستاروں کے بیچ میرے ساتھوں جب انیس سو سنتالیس میں پاکستان میں ازادی کا سورج تلو ہوا تو ساتھ ہی ساتھ کشمیری عوام بھی سورج کی جشن منانے کی تیاری کرنے لے لیکن برطانیس امراض کے نام نے حاغ و کمرانوں پر ہیدوں کی سازشیں رنگ لائی کہ کشمیر میں ازادی کا سورج گہن لگیا پھر ہمیں بادی کشمیر کے لوگ ظلم و جبر کی آگ میں تڑکتے نظر آتے ہیں ان پر ایک قیامت برپا کر دی گئی میں جانتی ہوں میں جانتی ہوں کہ اس آج سے نکلنا ایک بہت مشکل عمل ہے ناوے صدر میرے آنکھیں نم ہونے لگتی ہیں میرا دل تڑپ اٹھتا ہے میرا ہون کھول اٹھتا ہے میری زبان نردنے لگتی ہے میرا وجود کامپنے لگتا ہے میرے کان کوتے سماد کھونے لگتے ہیں جب میں سنتی ہوں کہ کشمیر میں آج بھی ہون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے آج میں مہاں کئی بیٹیاں باپ کی رات تکتے تکتے شام کر دیتی ہیں کئی ماں اپنے بیٹوں کا انتظار کرتے کرتے دارے پانی سے پوچھ کر چکی ہیں کئی باپ ایسے ہیں جو کمزور کندوں پر اپنے جوان بیٹوں کے لاشے اٹھائے کرے ہیں ناوے صدر آج باپ یہ کشمیر زہم زم ہے اسی حوالے سے کیا ہوت کہا ہے کسی شاعر نے کہ ہاتھ میں پتھر لیے شہزادیاں کشمیر کی ہاتھ میں پتھر لیے شہزادیاں کشمیر کی ہوتے ڈونڈنے نگلی ہیں آزادیاں کشمیر کی کب تک سہیں گی ظلم و جبر یہ بربادیاں کب تک سہیں گی ظلم و جبر یہ بربادیاں یا الہی وادیاں کشمیر کی یا الہی وادیاں کشمیر کی ناوے صدر ہم دیکھتے ہیں کہ مظالم کے باوجود بھی ہمیں کشمیری عوام کے حوصلے بلند نظر آتے ہیں ان کے حوصلے پس نہیں ہوئے ہمیں وہ پرعظم نظر آتے ہیں کیونکہ ہے یہ ان کا مان کہ کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان دعوی شدر آج کے دور میں کہا جاتا ہے کہ انسان بہت ترقی کر چکا ہے میں مانتی ہوں کہ انسان بہت ترقی کر چکا ہے جب میں وادی کشمیر کی طرف نظر دوڑاتی ہوں مجھے ظلم و جبر کے نئے اور جدید طریقے ایجاد ہوئے نظر آتے ہیں ہاں میں مانتی ہوں کہ باقی میں انسان وادی کشمیر میں بھی ترقی کی منازل تیہ کر چکا ہے میں سوچتی ہوں کہ قوام مطلدہ کو معصوب بچوں کی آوازیں کیوں سنائی نہیں دیتی جو چیز چی کر اکاٹی ہیں کہ آج پھر لہو لہو ہے وادی کشمیر کی آج پھر لہو لہو ہے وادی کشمیر کی اس پر نظر کیوں نہیں پڑتی کاتب تقدیر کی آج پھر لہو لہو ہے وادی کشمیر کی اور گر رہی ہے لاشے ایک ایک گوھر نایاب کی ظلم کی داستان صراحی ہے ایک ایک میت شہید کی اس پر نظر کیوں نہیں پڑتی کاتب تقدیر کی دامی صدر آج کے دن صرف آپ سب کو یہی عہد کر رہا ہوگا کہ آپ سب کشمیری عوام کی آوازوں میں آوازیں ملائیں گے کیونکہ ستر سال سے ہم دیکھ چھتے ہیں کہ دعا میں مطریدہ اس مسئلے کو سنجیدہ نہیں لیں اور ہم جانتے ہیں تب تک ہی وہ اس مسئلے کو سنجیدہ نہیں لیں گے جب تک ہم سب خود متحرف نہیں ہوں کیونکہ میں جانتی ہوں کہ میں شولہ ہوں بڑکنے کی گزارش نہیں کرتی سچ موں سے نکل جاتا ہے بولنے کی کوشش نہیں کرتی اور رہتی ہوں فقیروں کی دعاوں کی طلبکار دہتی ہوں فقیروں کی دعاوں کی تلقار یوں شاہوں سے تمناع ہواہش نہیں کرتی زمین پر یہ گھن مل جاتی ہوں میں چڑھتے صورت کی پرستش نہیں کرتی میں آج کی تقریر کے احتتام سے پیک ہی دعا پر کرنا چاہوں گی کہ یا خدایہ توڑ دے اب ظلم کی زنجیر کو یا خدایہ توڑ دے اب ظلم کی زنجیر کو دے میرے مولا آزادی وادی کشمیر کو دے میرے مولا آزادی وادی کشمیر کو